ناظرین اداب آپ دیکھ رہے ہیں ہلپی ہینڈو چنل اور میں ہوں آپ کا ہوشت محمد سروت ہم بیجے پور پلیس ٹیشن میں پہنچے ہوئے اور ہمارا جہاں پہنچنے کا کیا مقصد تھا کیونکہ ایک بچی کے ساتھ دشکرم کا معاملہ جو ہے وہ سامنے آیا ہے بڑی شوٹی سی بچی گیارہ سال جس کی عمر ہے اور اس کی جو ایک اپلیکیشن ہے وہ بیجے پور پلیس ٹیشن میں دی جاتی ہے لیکن یہ مجھے لگتا ہے کہ سوطروں کو حوالے سے ہمیں پتا چلا ہے کہ یہ جو اپلیکیشن تھی یہ سترہ طریقے اٹھگرد ہے جو پلیس ٹیشن بیجے پور میں دائر کی گئی لیکن یہ ایک بہت ہی بڑا معاملہ بہت ہی بڑا معاملہ جو ہے یہ سامنے آیا دشکرم کا معاملہ ایک بچی کے ساتھ دشکرم ہوا ہے ابچاری بچی کے ساتھ جو کہ سامبہ کی رہنے والی ہے تو اسی حوالے سے ہم بات کرنے کے لیے ہم جہاں پر پہنچے ہوں ہیں بیجے پور میں تو آج ہمیں کیا بات کرنے کے لیے کوئی بھی سامنے نہیں آ رہا ہے تو آج ہم اسی چیز کے بتانے کے لیے آپ کے سامنے آئے ہیں کہ جہاں پر ایک پلیس کا جو اے ایس ای تھا اس کے دوارہ اس معاملے کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی وہ نفٹانے کی مجھے لگتا ہے کہ کوشش کی گئی وہ جو کلپیٹ سے ان کو مجھے لگتا ہے کہ آگے نہیں آنے دیا گیا تو آج بہاں پر ایک پلیس بارڈمنٹ کی طرف سے جو ہائی تھاٹی تھی ان کی طرف سے ایک بہت اچھا فیصلہ لیا گیا ہے جس میں بہت سے لوگوں کو مجھے لگتا ہے کہ کچھ لوگ مجھے لگتا ہے کہ ابھی دوشی ہوں گے جا نردوش ہوں گے وہ تو کوڑی ریسائیڈ کرے گا لیکن کچھ لوگوں کو جو ہے سیچو بیجے پور ہے ان کو سسپینڈ کیا گیا ہے ایک دو اور ہیں جن کو پلیس والوں کو ان کو بھی سسپینڈ کیا گیا ہے اور ڈی ایس بی جو بیجے پور تھے ان کو جہاں سے ٹرانسفر کیا گیا ہے آگے ابھی یہ مطلب جو کرائیم برانچ ہے جو اس کے حوالے یہ کیس کیا گیا ہے اور کرائیم برانچ جو ہے وہ اپنی پوری کاروائی کر رہی ہے پوری انویسٹیگیشن کر رہی ہے کہ یہ مسئلہ کس نے کیا کہاں سے ہوا تو ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ جس نے بھی ایسا کام کھنونی حرکت جس نے کی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اس کے خلاف سگ سے سگ کاروائی ہونی چاہیے ایک چھوٹی بچی جس کو رب کا روح مانا جاتا ہے لوگ ان کی پوجا کرتے ہیں شوٹی بچیوں کی ایسی بچی کی لوگ پوجا کرتے ہیں لیکن اس حیوان نے ایک ایسا مسئلہ کیا ہے ایک ایسا مطلب کہ ایسا شرم سار کیا ہے ایسا اس نے قدم اٹھایا ہے کہ مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس کو شرم آنی جائیے تھی ایسا کام کرنے کے لیے تو ابھی کرائیم برانچ کے جو ہے جو کرائیم برانچ کے حوالے کیا گیا ہے تو کرائیم برانچ جو ہے وہ انویسٹیکیشن کر رہی ہے لیکن جو جو بھی مجھے لگتا ہے کہ اگر کوئی پلیس دپارمنٹ سے بھی اگر اس کیس کو کوئی رفا رفا کرنے کی بات سنی گئی ہے سوٹروں کے حوالے سے پتا چلا کہ اگر ایسا قدم کسی نے اٹھایا ہو تو ہمیں بھی لگتا ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ اس ان لوگوں کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے اور مجھے لگتا ہے کہ ایک بہت بری حرکت ایک شوٹی بچی جو رب کے سمان مانی جاتی ہے تو اس کا جو کیس تھا جو ہم نے یہی سوٹروں کے حوالے سے پتا چلا ہے کہ جو اپلیکیشن ہے وہ بیجے پور پلیس ٹیشن میں جو دائر کی گئی تھی لیکن کچھ پلیس والوں کی طرف سے جو کوئی ایک آدمی ایک آدھے ملازم کا جو جہاں تک تعلق ہے تو اس نے اس کیس کو مجھے لگتا ہے کہ یہ سوٹروں کے حوالے سے ہمیں پتا چل رہا ہے کہ اس کیس کو آگے نہیں بڑھنے دیا لیکن ہم یہی کہتے ہیں کہ ایسا انسان کوئی نہ فسے جس کا کوئی قصور نہ ہو لیکن جس کا کوئی قصور ہوگا جو اس میں انوالب تھے اس کیس میں اگر کوئی انوالب ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اس کے خلاف بھی کاروائی ہونی چاہیے چاہے کوئی ڈبارڈمنٹ کا ہے چاہے کوئی باہر کا ہے تو ہم یہی کہتے ہیں کہ پلیس ڈبارڈمنٹ سے ہم یہی روکیسٹ کرتے ہیں کہ اگر کوئی ایسی اپلیکیشن جا کوئی طرح گریب گہاں پر آتا ہے تو مجھے لگتا ہے بہت سے پلیس ٹیشن ایسی بھی ہیں جہاں پر کچھ لوگ جو ہیں وہ سیدھے وہ بات ہی نہیں کرتے ہیں کوئی گریب آدمی جاتا ہے تو ان کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں تو آج بھی بہت سے میڈیا والوں سے بات کرنے کی انہوں نے پلیس والوں سے بات کرنے کی کوشش بھی کی ہے ڈبارڈمنٹ سے لیکن بات کرنے کے لیے مجھے لگتا ہے کہ کوئی تیار نہیں تھا تو ہم یہی کہتے ہیں کہ ہم بیجے پور پلیس ٹیشن کے باہر کھڑے ہیں گیڑ کے باہر ہیں تو ہم نے یہی معاملہ سنا ہے کہ ایک بچی کے ساتھ دشکرم ہوا ہے اور اس کے اوپر مجھے لگتا ہے کہ کرائی برانچ جو ہے وہ کافی ایکٹیو ہے کافی مطلب جو سے وہ لگی ہوئی ہے اس کی انویسٹیگیشن کرنے کے لیے کہ اس میں کون کون سے لوگ انوالک تھے اور جو جو مجھے لگتا ہے کہ لوگ انوالک تھے چاہے کوئی بھی تھا جو وہ حیوان تھا جس نے جی ایسا کھنونی حرکت کی ہے جس نے جی ایسے کام کیا ہے مجھے لگتا ہے کہ ایسے آدمی کو مجھے لگتا ہے کہ فانسی ہونی چاہیے اور میں سب سے یہی روکیسٹ کرتا ہوں جو بھی ہیں جو پلیس ٹیشن میں جہاں پر بھی جو ہیں اگر ایسا کوئی بھی انسان آپ کے پاس آتا ہے کوئی گریب کیوں کہ گریب جب جو گریب ہے وہ اپنی فریاد لے کے آپ کے پاس ہی آ سکتا ہے تو اگر مجھے لگتا ہے کہ پلیس والے ہی ایسا کام کریں گے کسی گریب کی اپلیکیشن نہیں لیں گے ان کی کوئی اپلیکیشن دائی نہیں کریں گے وہ مطلب لیند دین کی بات کریں گے تو مجھے لگتا ہے کہ بہت 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 بری بات کی بہت سے لوگ جو ہیں وہ پلیس بارڈمنٹ بہت سے لوگ اچھے ہیں تقریباً ہم یہی کہتے ہیں لیکن ایک آدھے آدمی کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ کافی بدنامی اٹھانا پڑتی ہے لیکن اگر مجھے لگتا ہے کہ ہمارے جو ایس ایس پی سامبہ ہیں کافی سٹرکٹ ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ وہ جو بھی ایکشن لیں گے وہ مجھے لگتا ہے کہ سکت ایکشن لیں گے کرائم برانچ کے پاس جو بھی کیس ہے تو جو بھی وہ کریں گے مجھے لگتا ہے کہ لوگوں کو بھی اس کے اوپر سیٹیس فائٹ ہونا چاہیے اور میری تمام لوگوں سے یہ اپیل ہے کہ بلکل شانتی میں رہیں کیونکہ جو بھی جو ہائی تھارٹی ہے وہ بھی اس کیس کے پیشے لگی ہوئی ہے اس پلیس جو سامبہ ہے وہ بلکل صحیح پراپر طریقے سے وہ ہے وہ انویسٹیکیشن کر رہی ہے کرائم برانچ والے بلکل صحیح طریقے سے انویسٹیکیشن کر رہے ہیں ہم سب لوگوں کو ان کے اپرابی زکین کرنا چاہیے لیکن پلیس کے اوپر کہیں نہ کہیں کچھ حد تک سوال کھڑا ہوتا ہے کہ جہاں پر ایک اے ایس ای کا جہاں تک تعلق ہے وہ اے ایس ای مجھے لگتا ہے کہ اس میں سوتروں پہ والے سے پتا چلا کہ وہ بھی انوالو تھے اگر وہ انوالو تھے تو مجھے لگتا ہے کہ اس کے خلاف سکت سے سکت کاروائی کی جائیں آج تک کے لیے اترائیں شکریہ